میں ہوں آلیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ باریئرز ویڈالیہ شاہ اپنے آج کی پروگرام میں میں تین خبروں پر بات کروں گی دیکھئے پہلی خبر تو یہ ہے کہ مریم نواز کے بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ اس شادی میں شریک نہیں ہو سکی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نام ای سی ایل پر تھا اور ای سی ایل پر سے ان کا نام نہیں نکالا گیا اور وہ باہر اپنے بیٹے کی شادی میں شریک ہونے کے لیے نہیں گئی میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست کو انتقام میں نہیں بدلنا چاہیے سیاست کسی بدلہ لینے کا نام نہیں ہے سیاست ایک پولیٹیکل رائیولری ہوتی ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے حملے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور خود فتح حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیتنے کی ٹھیک ہے ضرور اس طرح کے پولیٹیکل پارٹیز کو ایک دوسرے کے کلاف کرنا چاہیے لیکن جہاں پر سیاست بدلہ ذاتی بدلہ یہ انتقام بنتی بھی نظر آئے وہاں پر میرا خیال ہے کہ اس کو رک جانا چاہیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں حالانکہ آپ دیکھیں ویسے تو پاکستان میں ہمیشہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی رائیولریز اس طرح سے چلتی تھیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ذاتی حملے بھی ہوتے رہے لیکن اس دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شریف خاندان کے خلاف ایک جو سیاست وہ سیاست کہ جب عمران خان نے وہ سیاست شروع کی تھی اور کنٹینر کا معاملہ آیا تھا تو اس وقت میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا تو اور اپوزیشن کا ساتھ دیا تھا یعنی عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو نیوٹرل جنرلریسٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ میڈیا جو ہوتا ہے نیوٹرل وہ کوشش کرتا ہے کہ اپوزیشن کا ساتھ دیا جائے بجائے اس کے کہ حکومتی پارٹی کا ساتھ دیا جائے ایک رول تو یہی ہے جب پارٹی اقتدار میں آگئی تو اس کے بعد نواز شریف کو جس طریقے سے نکالا گیا اور اس دوران کلسوم نواز ان کی والدہ کی مریم نواز کی والدہ کی بھی اسی طریقے سے جو ہے ڈیتھ ہوئی جس دوران جو ہے وہ کافی مشکل میں تھے پھر جیلیں اور یہ سب کچھ پھر واپس آئیں پھر جیل گئیں پھر وغیرہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا موقع تھا کہ ان کو جانے دینا چاہیے تھا لیکن ایک اور بات صرف یہی نہیں کہ وہ نہیں گئیں بلکہ وہاں پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں اور اس میں جو ریویل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر باقاعدہ لوگ بھیجے گئے گنڈے بھیجے گئے جنہوں نے اس شادی میں جا کر اس کو خراب کرنے کی کوشش کی اور اسی طریقے سے نواز شریف کے خلاف نعرے لگوائے گئے اور اسی طریقے سے یہ سب کچھ کیا گیا اب اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں تو یہ ایک انتہائی گری بھی حرکت لگ رہی ہے کیونکہ جو وہ ہوا ہے سارا کچھ اس میں کیونکہ لوگ کم پہنچ پائے تھے جو احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے تو وہ احتجاج کرنے والے خود ہی وہ خاتون جو ہم ویڈیو پر یہ کہہ رہی تھی کہ ہم مجھے تو ویڈس ایپ میسجز کر کر کے یہاں پر بلائیا گیا اور کہا گیا کہ یہاں پر کرنے اور ان کا تعلق جو ہے ان سب کا وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے ہے ان کا تعلق یعنی وہاں کی جو انگلینڈ کی پی ٹی آئی کی پارٹی ہے یوکے کی وہاں پر جو ہے ان لوگوں سے تعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومتی جماعت کی طرف سے سب کروانے کی کوشش کی گئی تو مجھے تو یہ بہت ہی ایک ایسی گری بھی حرکت لگ رہی ہے کہ اس معاملے پر تو مطلب ایک تو انتقام پھر ذاتی اور پھر اس حد تک کہ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی ابھی تک یہ ایک رنجش دلوں میں باقی ہے کہ شادی کے موقع پر بھی وہاں پر جو ہے اس طرح کے لوگ بھیجے جائیں کہ وہاں پر جا کے نماز شریف کے خلاف اور مریم کے خلاف احتجاج کے نصب ہو تو ویسے تو جو مرضی کریں کیونکہ یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں میں یہ بات کرنی ہوں کہ جانے دینا چاہیے تھا اور یہ جو وہاں پر ایک ڈراما کروانے کی اور وہاں پر ان کی جو ایک فنکشن تھا اس میں بدمزگی پیدا کرنی کوشش کی گئی تو یہ یاد رکھئے گا کہ عمران خان صاحب کے بچوں کی بھی شادیاں ہونی ہیں اور ان کو بھی ہم تو یہ چاہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیوں میں شریک ہوں اور ان کو ایسے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن جو کارما ہوتا ہے وہ چلتا رہتا ہے وقت جو ہے وہی دکھاتا ہے جو آپ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو سیاستان ایسا کبھی نہیں سوچتے اور یہ غلط بات ہے مجھے اس میں تھوڑی اخلاق کیا کہ اس پر میں بات کرنا چاہیی تھی کہ بڑا ہی برا عجیب سا لگا کہ کوئی بھی ہوتا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ عمران خان کے بیٹے کی شادی ہوتی اور اس پر ایسا کیا جا رہا ہوتا میں تب بھی یہ بات کرتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میری افیلیشن کسی بھی پارٹی سے نہ ہو لیکن کس کوئی بھی پارٹی ہو کچھ بھی ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا چلیں دوسری بات کرتے ہیں جناب جو میں نے آپ کو بات کری تھی وہ بات یہ ہے کہ جو ساد رزوی ہیں خادم رزوی صاحب کے بیٹے ان کی رہائی کا ٹرینڈ چلتا رہا ہے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پر جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ساد رزوی ہیں ان کو رہا کیا جا فوری طور پر حکومت کو جو ہے وہ صرف ڈیمانڈ نہیں کی جاری بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ان کو حکومت کو کافی زیادہ دھمکایا بھی جا رہا ہے اگر ان کو رہا نہ کیا گیا تو پھر جو ہے وہ ہم ملین مارچ کریں گے یا پتہ نہیں ٹین ملین مارچ کریں گے اس طرح سے میں یہ کچھ پڑی تھی تو میں تو اس لیے پریشان ہو گئی کہ پاکستان کو پہلے ہی اتنے زیادہ مسائل کا اس وقت سامنا ہے اور کہاں افغانستان کا مسئلہ ہے کہاں اپنے اندر یہ خواتین کے ساتھ تمیزی اور یہ سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں جس کے دنیا اتنے ایکشن لے دی ہو اور اس کے علاوہ اب اگر ایک معاملہ یہ بھی کھڑا ہو گیا تو آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ جو ساد رزوی کی پارٹی ہے یہ تو سو کے برابر ایک ہے یعنی جب یہ سڑکوں پہ آتے ہیں تو پھر تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی پاکستان کو بندھام کروانے کے لیے تو بس یہ اگر سڑکوں پہ آ جائیں تو بس سمجھئے بس پھر کام خراب آپ کو یاد ہوگا پہلے کیا ہوا تھا جو معاملہ ہے وہ وہاں تک پہنچ گیا تھا یورپی یونین تک اور اس طرف سے کیسی بردھم کیا آئیتی جو جو کچھ ہوا تھا تو بس یہی دعا کرنی چاہیے کہ بھائی رہا تو ظاہر ہے کہ ایسی ایسا تو ممکن نہیں ہے لیکن اب اس اس میں جو ہے کہیں وہ سڑکوں پر نہ آ جائیں یہ دھیان رکھیں مطلب ہے مطلب ہے آثورٹیز کو ہی جائیے دیکھتے رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال وہ ہے کہ اب کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو خراب کرنے کے لیے بہت سوٹیڈ بوٹیڈ بہت موڈرن لوگ نظر آنے والے لوگ انگریزی بولنے والے لوگ بریٹن پاکستانی کومنٹیٹر اینیلیسٹ اور اینکر کہلوانے والے لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو شاید اندر سے یہی سمجھتے ہیں اور ان کا اندر سے یہی نیریٹیو ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو پاکستان کی خواتین کو ہجاب پہنا چاہیے یہ بات میں اس لئے کر رہے ہوں کہ ہمارے بڑے ہی مشہور و معروف اینکر پرسن ہیں موہید پیرزادہ صاحب اور وہ مطلب بلکل ان کو دیکھ کر تو ایسا نہیں لگتا کہ ان کے یہ خیالات ہوں گے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جناب اور وہ جو ٹویٹ کیا ہے وہ انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو عورتیں ہیں ان کو ہجاب پہنا چاہیے انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے افغان طالبان have defeated امریکہ with the power of faith and divine support we need to follow them with sharia to become more successful as first step all پاکستانی women would start wearing hijab to make us more powerful یہ انہوں نے کیا ہے جناب کہ اس کو support کرنے کے لیے شریعہ کو strengthen کرنے کے لیے کیوں نہ خواتین جو ہیں وہ ہجاب پہنا شروع کر دیں ہماری خواتین اور ایسی ٹویٹ کی ایسی بات کی تو مجھے بالکل توقع نہیں تھی نہیں لیکن ویسے کبھی کبھی توقع ہوتی بھی اس کی وجہ یہ کہ یہ نہ سمجھی ہے کہ جن صرف ماشاءاللہ سے ہمارے بہت مشہور و معروف اور یہ صاحب یہ عباسی صاحب جو ہیں وہ صرف ایسی ٹویٹ کر سکتے آپ ہمیں یہ پتہ چلا کہ نہیں آپ جو ہیں وہ مہد پیرزادہ صاحب بھی ایسی ٹویٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جب جب اس کے بعد ان کے اوپر بہت زیادہ بیکلش آیا لوگوں نے ان کے اوپر ظاہر ہے کہ ان کو کہنا شروع کر دیا اس طرح ویسے تو لوگ ہی بڑے کم ہیں اس کی مخالفت کرنے والے نائنٹی پرسنٹ لوگ تو آ کے نیچے یہی لکھیں گے ان کی ٹویٹ کے کہ بہت اچھی بات کیا آپ نے کیا ہی بات کر دی واہ 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 جناب آپ انہیں پاکستان کی خواتین کو ہجاب پہنانے کی بات کر دی حالانکہ مہد پیرزادہ مجھے کبھی بھی نہ تو شلوار کمیز میں نظر آئے ہیں نہ مجھے وہ ٹوپی پہنے وہی جو میں نے شروع میں کہا مجھے کبھی وہ ایسے نہیں نظر آئے تو میں تو کہوں گی کہ آپ ایسا کیجئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اتنے سپورٹ میں اشریعہ کے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو سپورٹ تو سب سے پہلے تو آپ کو افغانستان جانا چاہیے اور افغانستان جا کر آپ کو تالیبان کے ساتھ مل کر ان کی شریعت کو سپورٹ کرنا چاہیے اور اس کو سٹرنٹن کرنا چاہیے اور فوری طور پر وہاں پر پہنچ جائے میں تو یہ مشورہ دوں گی اس کا میرے پاس تو اور کوئی اس کا جواب نہیں ہے پھر ان کے پر جب اس کی مطالق کچھ تھوڑے بہت جو لوگ بیچارے رہے ہیں انہوں نے جو تنقید کیا اگر کچھ ایسا کیا تو انہوں نے ان کو کہا کہ بہت اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے اس لیے لکھا تھا کہ میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سب کا وائ فائے چل رہا ہے سب کے پاس لیپ ٹاپس ہیں سب کے پاس موبائل فونز ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے ان کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے تو یہ ٹویٹ سرکیسٹیکلی کیا ہے یعنی وہ تو صرف ایک مزاک میں ایک تنزیہ اس میں کر رہے ہیں چلیے انہوں نے ویسے ہی کیا ہو مزاک میں کیا ہو سرکیسٹیکلی کیا ہو یا انہوں نے کسی کے کہنے پر کیا ہو یا انہوں نے کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہو کسی بھی صورت میں کیا یا انہوں نے اپنی پابولیریٹی کو بڑھانے کے لیے کیا ہو فالوورز گین کرنے کے لیے کیا ہو بہت ساری چیزوں کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں جو اپنے روائی اور اپنے رہن سہن سے جو انہوں نے بات کیے اس کے بالکل برخلاف اور مخالف نظر آتے ہیں تو ان کی اس بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے میں تو یہی کہوں گے اور اگر مزاک میں بھی کیے تو تب بھی میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ٹویٹ خواتین کے خلاف اس لیے اس وقت نہیں بنتی کیونکہ پہلے ہی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ منارے پاکستان والا واقعہ اس کے بعد یہ بہت ساری چیزیں جو ہی ہیں تو یہ کیسی اس وقت خواتین کے اوپر پاکستان کی کیسا وقت چل رہا ہے تو ایک فیمینسٹ جو ہے وہ تو کبھی بیس چیز کو پسند نہیں کرے گی چلیں thank you so much بہت بہت شکریہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی keep watching keep smiling thank you so much and stay safe stay happy good bye